موسیقی یہاں سے مناطقہ کی ایک خاص عادت کو مصنف بیان کر رہے ہیں بھئی مناطقہ کی عادت ہے بھئی کہ وہ موضوع کو جا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں موضوع کو کس سے تعبیر کرتے ہیں جا جین پر صرف زبر پڑھیں بھئی حانی الموقع جایا عبارت نے یعنی یہ جا جو ہے جا جین پر زبر یہ اس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں موضوع کو اور محمول کو با کے ساتھ بھئی با پر زبر پڑھیں بس تو موضوع کو کس سے تعبیر کرتے ہیں جا کے ساتھ اور محمول کو با کے ساتھ بھئی با کے ساتھ چنانچہ جب وہ موجبہ کلیہ بتلانا چاہتے ہوں تو یوں کہتے ہیں کل جا بہ ہر جا بہ ہے جیسے آپ نے کہا تھا کل انسان حیوان تو موضوع کیا تھا انسان اور محمول کیا تھا حیوان تو وہاں یہ اب یہ تو ایک خاص مثال تھی یہاں وہ جا اور بہ لے آتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مختصر ہو جائے کلام انسان دیکھو لفظ کافی لمبا ادھر صرف جا کہا مختصر تھا ادھر حیوان تھا بھئی تو یہ اس کی جگہ صرف بہ لے آئے بھئی تو یہ دیکھو کتنا مختصر ہو گیا کل جا بہ ہر جا بہ ہے تو ایک تو اختصار آ جاتا ہے کلام کے اندر بھئی کلام کے اندر اختصار اور دوسرا اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ بھئی مناطقہ عموماً مثالوں کے اندر انسان اور حیوان کو ذکر کرتے ہیں مثلا سالبہ کلیہ کی جب بھی وہ مثال ذکر کریں گے موجبہ کلیہ مثلا موجبہ کلیہ کی جب بھی وہ مثال عموماً ذکر کریں گے کونسی ذکر کرتے ہیں کل انسان ان حیوان تو معلوم شبہ پڑتا ہے اس سے کہ شاید یہی ایک مثال ہے اس کی بھئی موجبہ کلیہ شاید اسی میں بند ہے یہی ایک مثال ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں تو جا اور با کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں بھئی اس جا کی جگہ جو بھی آپ دنیا کا لفظ لانا چاہتے ہیں لے آئیں اس باقی جگہ کوئی بھی محمول دنیا کا آپ لانا چاہتے ہیں لے آئیں بشرتے کے کلام صحیح ہو کل جا با جا کی جگہ آپ کوئی بھی لفظ لانا سکتے ہیں اور باقی جگہ اب آپ کوئی اور لفظ لے آئیں جا کی جگہ جملہ تھا ہی ہونا چاہئے بس کوئی لفظ جا کی جگہ کوئی لفظ لے آئیں مثلا مثلا جا کی جگہ لے آئیں حجر پتھر لے آئیں اچھا اور باقی جگہ پھر کیا لائیں گے جمادن بے جان کل حجر ان جمادن ہر پتھر بے جان ہے جملہ صحیح ہے یا نہیں بھئی جملہ صحیح ہونا چاہئے آپ پھر جو بھی اس کی جگہ لائے سکتے ہیں تو یہ بتلانے کے لئے کہ بھئی جو ہم کل انسانین حیوانوں کہتے ہیں موجبہ کلیہ اسی کے اندر بند نہیں ہے کوئی بھی آپ کسی بھی علم کے اندر کسی بھی فن کے اندر کوئی سے بھی دو لفظ اس طرح لے آئیں کہ اس پر یہ کلیہ کا لفظ داخل ہو اور جملہ صحیح ہو تو وہ موجبہ کلیہ کی مثال ہوگا بھئی سورة سمجھ میں آگئی جی یہ تو موجبہ ہر ایک میں موضوع اور محمول کو اسی طرح کر سکتے ہیں آپ جیسے دوسری مثال کیا تھی موجبہ جوزیہ کیا تھے موجبہ جوزیہ کی مثال باز الحیوانی انسان اب اس کی جگہ کیا کہیں گے انسان باز الحیوانی انسان موضوع کیا حیوان اس کی جگہ جلے آئیں اور محمول کیا انسان اس کی جگہ بلے آئیں باز جبا اب اس جا کی جگہ کوئی لفظ آپ لاسکتے ہیں بتلانا یہ مقصد ہے یہ کوئی متعین نہیں ہے اور باقی جگہ کوئی محمول آپ لاسکتے ہیں یہ کوئی متعین نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کلام صحیح ہونا چاہیے آپ کا بھئی مثال ان اب یہاں کیا لاسکتے ہیں ہم کوئی اور مثال بنالیں بازو بازو کے ساتھ بازو دیکھئے بازو المسلمین باکستانیون بازو سلمان کیا ہیں پاکستانی ہیں اور کوئی مثال بنا لیں بازو 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 اسی طرح بازو انسانی تو دیکھو موضوع کی جگہ کوئی بھی لفظ لاسکتے ہیں محمول با ہے اس کی جگہ کوئی بھی لفظ لاسکتے ہیں لیکن کلام کیا ہونا چاہیے درست ہونا چاہیے بھئی آپ سمجھ میں آگئی تو اس سے دو فائدے حاصل ہوئے بھئی ایک تو یہ کہ کلام مختصر ہو گیا جہاں بھی وہ کہیں کہ بھئی موجبہ کلیا اور پھر فوراً اس کی اگر مثال دینا چاہتے ہیں اگر وہ کہیں جی بازو موجبہ کلیا کل لو انسان ان حیوان ان پڑی لمبی بات ہو جائے گی بھئی جگہ جگہ استعمال ہو اور مختصراً کہہ دیا کل لو جا بات مختصر ہو گئی بھئی اور نیز وہ وہاں بھی ختم ہو گیا کہ شاید موجبہ کلیا اسی ایک کے اندر بند ہے یا موجبہ جزیہ شاید اسی کے اندر بند ہے نہیں بھئی جا کی جگہ آپ کوئی موضوع لاسکتے ہیں باقی جگہ آپ کوئی محمول لاسکتے ہیں صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی تو یہ سب کے اندر آپ اس طرح کر سکتے ہیں اوپر جتنی مثالیں گزریں موضوع کی جگہ جالے آئیں اور محمول کی جگہ بالا سکتے ہیں بھئی فصل ای حاضا فصل یہ فصل ہے قد جارت عادت المیزانیین تحقیق جاری ہے جاری ہوئی ہے مناطقہ کی عادت میزانیین بھئی مناطقہ آپ نے پڑھا تھا علم منطق کا ایک نام کیا ہے علم میزان بھی ہے بھئی میزان بھی ہے کیونکہ یہ یہ علم ترازو ہے میزان ہے یعنی ترازو ہے درست اور فاصد فکر کے لئے اس کے لئے پتا چلے گا کونسی نظر و فکر صحیح ہے اور کونسی صحیح نہیں بھئی تو کہتے ہیں جب قد جارت عادت المیزانیین تحقیق جاری ہوئی ہے مناطقہ کی عادت کہ انہم یعبرون عن الموضوع بجا کہ وہ تعبیر کرتے ہیں موضوع کو جا کے ساتھ اور تعبیر کرتے ہیں محمول سے با کس کے ساتھ با کے ساتھ فمتہ اراد تعبیر عن الموجبت بالکلیتی پس جب وہ ارادہ کریں موجبہ کلیت سے تعبیر کا یعنی جب وہ موجبہ کلیت کی تعبیر کا ارادہ کریں یقولون تو یوں کہتے ہیں کل جا با ہر جا با ہے اچھا وَمَقصود ان کا مقصود کیا ہے کہتے ہیں وَمَقصودُهُم مِن ذَلِقَ الْإِجَاظُ اور ان کا مقصود مِن ذَلِقَ اس سے الْإِجَاظُ وہ اختصار ہے اجاز کسے کہتے ہیں اختصار کہ کلام مختصر ہو جائے وَدَفْعُ تَوَهُم الْإِنْحِسَارِ اور نیس انحصار کے وہم کو دفع کرنا دور کرنا اس کو ختم کرنا انحصار یعنی بند ہونا تاکہ سننے والے پڑھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ موجبہ کلیت صرف کسی ایک کے اندر بند ہے یا دو کے اندر بند ہے موجبہ جزیہ کی یہ ایک دو مثالیں نہیں یہ انحصار کے وہم کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں بند نہیں ہے کوئی آپ موضوع کی جگہ لفظ لاسکتے ہیں کوئی لفظ آپ محمول کی جگہ لاسکتے ہیں بشرتے کہ کلام کیا ہونا چاہیے درست ہو تو یہ موجبہ کلیہ ہی کہلائے گا یہ معنی ہے وَمَقْصُودُهُم مِن ذَلِقَ الْإِجَادُو وہم کو دور کرنا اور انحصار کے وہم کو دور کرنا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے تو امومن یہ استعمال کرتے ہیں بھئی جہاں اور ضرورت پیش آئے اور بھی حروف پر ساتھ ملا لیتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور ان کو بھی حروف کو ساتھ ملائیں گے بھئی ویسے کہ سوال یہ کہ حروف تحجی میں سے جیم اور با لیے ہیں نا تو یہ علف اور با کو کیوں نہیں لیا شروع علی لے لیتے علف اور با کو لے لیتے تو بھئی علف تو اس لیے نہیں لیا کیونکہ علف ساکھن ہوتا ہے اور یہاں ہم نے اس پر زبر پڑھنی ہے جیسے جیم اور با پر کیا پڑھی زبر پڑھی کلوجہ با تو یہ علف پر بھی زبر پڑھنا پڑتی اور علف تو آپ نے پڑھا ہے کہ ساکھن ہوتا ہے اگر اس پر اس پر حرکت پڑھی جائے تو وہ دراصل سورتاں تو علف ہے لیکن دراصل وہ کیا ہے وہ حمزہ ہے دراصل بھئی تو وہ علف ریتہ ہی نہیں حمزہ بن جاتا ہے اس وجہ سے علف کو استعمال نہیں کیا با کو استعمال کیا اور تا اور سا کو بھی چھوڑ دیا پھید اس کے بعد جین کو استعمال کیا تا اور سا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ تا اور سا کی سورت باقی طرح ہے تاکہ پوری طرح فرق ہو جائے واضح طور پر بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو تا اور سا کو چھوڑ دیا اور جین کو لے لیا پھر یہ جین کو مقدم کیوں کیا اور با کو ماخر کیوں کیا یوں کہتے کلو با جا لیکن اس کے بجائے کیا کیا جین کو سے عموماً موضوع کو تعبیر کرتے ہیں اور باقی ذریعے محمول کو تعبیر کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ کہ بھئی اگر باق پہلے ہی ہو اور جین بعد میں ہو تو شبہ پڑ سکتا ہے شاید یہ کیا کر رہا ہے حروف تحجی کو شمار کر رہا ہے ان کو گنوا رہا ہے یا وہ حروف تحجی مراد ہیں تو بتلا ہے نہیں بھئی حروف تحجی مراد نہیں ان کو صرف تعبیر کے طور پر ذکر کر دیا کلام کو مختصر کرنے کے لئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح بھئی اس فصل میں حمل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بھئی آپ نے پڑا بھئی کہ قضیہ کا پہلا جوز اسے موضوع کہتے ہیں اور دوسرے جوز کو کیا کہتے ہیں محمول محمول کو محمول اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا حمل کیا جاتا ہے موضوع پر کیا کیا جاتا ہے حمل 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 کا معنی ہے ویسے تو لادنا بوجھ لادنا کسی پر بھئی تو یہاں بھی دیکھئے مثلا میں نے کہا زیدن کاتبون جب میں نے کہا زیدن کاتبون تو گویا میں نے کاتب کا حکم لگایا زید پر یعنی اس کاتب کو میں نے لاد دیا کس پر زید پر اچھا یہ تو ویسے لفظی مانا کہ اسطلاح میں کسے کہتے ہیں باقاعدہ وہ لفظوں میں اس کی تعریف ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں الحمل حمل جو ہے مناطقہ کی اسطلاح میں اتحاد المتغائرین فی المفہوم بھئی دیکھئے مثلا میں نے کہا زیدن کاتبون زید کا الگ مفہوم ہے کاتب کا الگ مفہوم ہے زید کا کیا مفہوم ہے بھئی زید کہتے ہی کیا وہ شخص معین کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی بھئی تو یہ ہے زید کا مفہوم بھئی اور کاتب کاتب کسے کہتے ہیں لکھنے والے کو تو مفہوم کے اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ ہیں متغائر ہیں ایک دوسرے سے بھئی مفہوم کے اعتبار سے موضوع کا الگ معنی ہے اور محمول کا الگ معنی ہے تو یہ جو متغائرین فی المفہوم تھے یہ دو کون کون موضوع محمول یہ متغائرین فی المحمول جو تھے ان کا وجود میں متحد ہو جانا کس میں مفہوم میں تو یہ متغائر ہیں لیکن وجود میں پھر ان کا اتحاد آنا متحد ان کا ہونا یہ ہے حمل بھئی کیسے بھئی زید کا الگ مفہوم کاتب کا الگ مفہوم تو یہ کیا ہوئے متغائرین مفہوم مفہوم کے اعتبار سے یہ دونوں متغائر ہیں اور ٹھر جب میں نے کہا زید ان کاتب ان زید پر کیا حکم لگا دیا مفہوم 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 اس کا مفہوم 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 جو ہے وہ غیر ہے کس سے کاتب کے مفہوم سے زید کا معنی اور کاتب کا معنی اور لیکن لیکن یہ دونوں موجود ہیں ایک ہی وجود کے ساتھ اور جی طرح عمر اور شاعر جو ہے ان کا مفہوم متغائر ہے دوسرے سے جدا ہے الگ ہے اور تحقیق دونوں متحد ہو گئے کس کے اندر وجود کے اندر پھر کہتے ہیں حمل دو قسم پر ہے حمل کتنی قسم پر ہے دو قسم پر حمل کیا جاتا محمول کا کس پر حمل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لئنہو انکان بواسطت فی اوزو اوو اللام تو اگر یہ کس کے واسطے سے ہو حمل فی کے واسطے سے اوزو یا کس کے واسطے سے زو کے واسطے سے اوو اللام یا کس کے واسطے سے لام کے واسطے سے تو اس کو یاد رکھ کے آگے بتائیں گے حمل بل اشتقاف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حمل بل اشتقاف مثلا دیکھئے بھئی میں زید پر دار کا حمل کرنا چاہتا تھا زید وہ ذات زید اور دار کس کو کہتے ہیں عربی میں گھر کو اب میں گھر کا حمل کرنا چاہتا ہوں زید پر تو سیدھا حمل کروں بات نہیں بنے گی زید دار زید گھر ہے بھئی زید کوئی گھر ہے نہیں ہاں اب مجھے مدد لینا پڑے گی کسی اور لفظ کی مثلا میں شی کی مدد لیتا ہوں زید دار زید دار میں ہے اب حمل صحی ہو گیا پہلے حمل صحی نہیں تھا یا جیسے زید ہے اور اس پر میں مال کا حمل کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں مثلا بغیر کسی لفظ کے زید مال ہے کوئی بات درست ہے نہیں تو لہذا مجھے کسی اور لفظ کی مدد لینا پڑے گی مثلا زو کی یہاں مدد لیتا ہوں زید 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 مال والا ہے دیکھو اب زو کے مدد سے حمل صحیح ہو گیا یا جیسے میں کہتا ہوں مال کے لئے پر میں زید کا حمل کرنا چاہتا ہوں مال کیا ہے زید حمل درست نہیں بن رہا پھر میں کسی حمل کی مدد دوں گا میں لام کی مدد لیتا ہوں مال زید کے لئے ہے اب حمل کیا ہوا صحیح ہو گیا تو یہاں وہ حمل جس میں ہم کسی حرف جر کے محتاج ہوتے ہیں یا کسی واسطے کے محتاج ہوتے ہیں حمل میں تو اس کو کیا کہتے ہیں حمل بل اشتقاق کہتے ہیں بھئی اشتقاق سورة سمجھ میں آگئے اور اس کو حمل بل اشتقاق کیوں کہتے ہیں کیونکہ جس طرح مشتق محتاج ہوتا ہے مشتق من ہو کا مشتق من ہو جس سے اشتقاق کیا جائے مستر سے کیا جاتا ہے فیل وغیرہ کا اشتقاق فیل وغیرہ اس سے بنتے ہیں تو مستر ان کے لئے مستر کے وہ محتاج ہوئے مستر کے کیا مشتق کس کا محتاج ہوا فیل فیل کس کا محتاج ہوا مستر کا یعنی یہ مشتق محتاج ہے کس کا مشتق من ہو کا کہ اس سے یہ بنتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو حمل کیا جا رہا ہے یہ محتاج ہے ان واسطوں کا فی لینہو انکان بواسطت فی او زو او اللام اسی کیونکہ اگر وہ فی زو یا اللام کے واسطے سے ہو حمل کما فی قول کا جیسے کہ آپ کے قول کے اندر زیدن فی تاری زید دھر میں ہے مال کس کے لئے ہے زید کے لئے ہے و خالد زو مال اور اور خالد مال والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حمل بال اشتقاق کہتے ہیں بھئی وجہ سمجھ میں آگئے کیوں حمل بال اشتقاق کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی یہ حمل کس کا محتاج ہے زو فی وغیرہ کا محتاج ہے جس طرح مشتق محتاج جو کہ کس مشتق من بھو کا بھئی حمل دو قسم پر ہے کہ حمل یا تو فی زو اور لان کے واسطے سے ہوگا یا ان کے واسطے کے بغیر ہوگا اگر ان کے واسطے سے ہو تو اس کو کہتے ہیں حمل بال اشتقاق اور اس کو حمل بال اشتقاق کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس طرح مشتق وہ محتاج ہوتا ہے مشتق من یعنی مستر کا کیونکہ یہ کس سے بنتا ہے مستر سے بنتا ہے تو یہاں پر بھی یہ حمل محتاج ہے ان واسطوں کا حمل کس کا محتاج ہے ان واسطوں کا درمیان میں فی لائیں گے تو پھر ہی حمل صحیح ہو سکے گا لام لائیں گے تو پھر ہی حمل صحیح ہو سکتا ہے یا تو فی زو یا لام میں سے کوئی چیز لائیں تو پھر ہی حمل صحیح ہو سکے گا ورنہ حمل صحیح نہیں تو اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں حمل بال اشتقاف بھئی تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِك اور اگر ایسا نہ ہو یعنی حمل بواستہ فی یا زو یا بلکہ حمل کیا جائے ایک شے کا دوسری شے پر بغیر واسطہ کے ان واسطوں کے بغیر ہی کیا کیا جائے ان واسطوں کے ان واسطوں کے بغیر اگر حمل کیا جائے ایک شے کا دوسری شے پر تو یقال لہو الحمل بالمواطات تو اس کو حمل بالمواطات کہتے ہیں بھئی نَحْوَ عَمْرٌ طَبِيبٌ جیسے آپ کیا کہتے ہیں عمر طبیب ہے وَبَكْرٌ فَسِيحٌ اور بکر کیا ہے فَسِيح ہے فَسِيح بھئی فَسِيح کا معنی ہے صاف زبان والا ہونا بھئی عام معنی جو ہے ایک تو فَسِيح فَسِيح و بلیغ ہونا یعنی کلام میں فصاحت و بلاغت ہونا یعنی آئیو سمجھو آسان لفظوں میں عالی درجہ کا کلام کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں فَسِيح بھئی بہترین کلام کرنے والا جو موقع محل کے مطابق اور بہترین الفاظ استعمال کرتے ہوئے کلام کرنے اور اسی طرح یہ عام معنی صاف زبان والے کو بھی فصیح کہہ دیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آئے بھا تو عمر آپ نے کیا کہا بکر فصیح ہے بکر فصیح ہے بھئی یعنی اعلی درجہ کا کلام کرنے والا ہے موقع محل کے مطابق اور دسترین الفاظ استعمال کرتا اپنی گفتگو کے جیسے بھئی آپ مقررین کو سنتے ہیں بعضوں کی تقریر عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کا بیان ہوتا ہے اور لوگوں پر بڑا اثر ڈالتا ہے جیسے مولانا تاریخ جمیل صاحب مدد اللہ العالی بھئی اللہ نے ان کو عجیب فصاحت و بلاغت نصیب فرمائی ہے اور عجیب اللہ نے مقبولیت نصیب فرمائی کہ انسان حیران ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر مقبولیت بھئی اور یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے بھئی مومنین کے لئے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو آپ مثلا کہتے ہیں عمر طبیب دیکھو تو دیکھئے آپ نے طبیب کا حمل کیا عمر پر اور درمیان میں زو لائے نہیں لام بھی نہیں لائے خی بھی نہیں لائے تو بغیر ان واسطوں کے آپ نے حمل کر دیا اسی طرح بکر فصیح کہا تو بکر پر فصیح کا آپ نے حمل کر دیا بھئی حمل کر دیا اور تو یہ لام کی تو اس کو کیا کہتے ہیں حمل بل مواطات تو اگر فی یا زو یا لام کی ضرورت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حمل بل اشتقا اور اگر ان چینوں کے واسطے کے بغیر ہی حمل صحیح ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حمل بل مواطات مواطات کا معنی ہے موافقت 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 بھئی تو اس کو بھی حمل بالمعاطات اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں موافق ہیں ایک دوسرے کے موضوع اور محمول چنانچہ آپ محمول کا حمل اس پر سیدہ براہ راست کر دیتے ہیں کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی دونوں میں موافقت ہے اگر موافقت نہ ہوتی تو پھر آپ کو فیضو یا لام وغیرہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی حمل درستہ نہ ہوتا لیکن دونوں میں یہاں کیا ہے موافقت ہے بھئی موافقت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اس لیے کو حمل بالمعاطات کہتے ہیں مانا سمجھ میں آگیا سب کو تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكُ اور اگر احسان نہ ہو یعنی ان واسطوں کے ساتھ حمل نہ ہو بل يحمل الشیع انعلا شیع ان بلکہ حمل کیا جائے ایک چیز کا دوسری چیز پر بلا واسط تحاد ہی الوفائت ان واسطوں کے بغیر ہی يُقَالُ لَهُ الْحَمْلُ بِالْمُعَاطَاتِ تو اس کو حمل بالمعاطات کہتے ہیں نَحْوَ عَمَرٌ طَبِيبٌ وَبَقْرٌ فَصِيحٌ جیسے کہ عمرٌ طبیبٌ اور بکرون فَصِيحٌ دیکھو طبیب کا حمل ہوا عمر پر اور فصیح کا حمل ہوا بکر پر اور کسی زو یا فی یا لام کی ضرورت نہیں بھئی چلیے بس بھئی حالہوالمرہ اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی